اسلام علیکم دوستو بھائیو کیسے ہو خیریت ہے ٹھیک ہے خوش ہے آج یہ انشاءاللہ ابھی آپ کو لائف ویڈیو بنانے کے لیے جا رہا ہوں دفتر سے نکل رہا ہوں تو آپ کو یہ بتا دیں کہ انہوں نے تقریباً گجرہ والا میں کرفیو لگا دی ہے اور مجھے گجرہ والے سے بے پناہ دوستوں کے فون آئے کہ سر جی ہم چاروں طرف سے انہوں نے ہمیں گھیر لیے اور ہم سٹیڈیم تک نہیں پہنچ با رہے ہیں موٹسیکل والوں کو بھی تکلیفیں ہو رہی ہیں اور ادھر امیر مقام کا ادھر سے فون آئے کہ پشاور سے کتنے بڑا کافلہ جو ہے وہ جلوس کے لیے نکل آئے پشاور سے امیر مقام صاحب کا فون آئے کہ بہت بڑا کافلہ جو ہے وہ جلسہ گاہ کے لیے نکلہ ہے نون لی کا پشاور سے ٹھیک ہے اور فیصلہ بہت سے میسیج آیا ہے کہ جناب یہاں کے رستے بھی تمام بند کر دیئے گئے انہوں نے اور عمران خان نے آج تقریر کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ سارے ڈاکو ہی کٹھے ہو گئے شرم کر عمران خان پاکستان کا سب سے بڑا ڈاکو آپ نے کس کو کہا تھا بھلا یاد ہے آپ کو اپنی ویڈیو میں آپ نے پرویز الائی کو کہا تھا آج وہ کہاں ہے کس کے ساتھ کھڑا ہے وہ ڈاکو آپ کے ساتھ کھڑا ہے جو پاکستان کا سب سے بڑا جس نے آپ نے جس کو ڈکلیئر کیا تھا ہم نے نہیں کیا تھا ہم آج بھی اس کو نہیں کہا رہے اپنے الفاظ یاد کرو جو جلسوں میں اور مہنگائی میں تم کرتے رہے ہو لیکن شرم تم کو مگر نہیں آتی آپ کو شرم آتی یا احساس ہوتا تو آج یہ حرکتیں کرتے پورے پنجاب میں آپ نے کنٹینر لگا دیئے ادھر عدالت میں آپ کے نمیندے نے بیان دیئے بزدار نے کہ جناب ہم نے پورے پنجاب سے کنٹینر ہٹا دیئے ہیں اور راجہ بشارہ طبی وزیر قانون ادھر پریس کانفرنس کر رہے تھے کہ ہم نے جی کنٹینر لگا دیئے رینگ روڈ پہ تاکہ بے نظیر کا جلوس نکل سوری مریعہ نواز صاحبہ کا جلوس جو ہے نا وہ نکل آئے بھئی جلوس میں لوگوں نے جگہ جگہ شامل ہونا ہے تم نے کنٹینر لگا دیئے شرم کرو جھوٹوں کی حکومت ہے جھوٹوں اور جھوٹوں کی حکومت ہے بالکل کسی بات کا اعتبار نہیں ہے یہ جو ڈراما امران خان کھا رہا ہے کہ جی وہ اپنا گاہ میں بیٹھ کے کھانا کھا رہے آپ نے تو کسی کو کھانا کھانے کے مزدور کو قابل نہیں چھوڑا کہ مزدور کھانے کی روٹی کھا لیں آپ نے صرف تصویر کھچانے کے لیے کالا اپنے ساتھ لے گئے ہیں کچھ دوستوں کو کیمرے کو ہر چیز کو اور وہ آپ نے لگا دیئے کہ میں مزدور کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہوں ڈرامے والا یہ ڈرامے والی جو چیزیں ہیں نا یہ زیادہ دیر تک آپ لوگوں کو بے وکوف نہیں بنا بس بنا لی ہے جتنا بنانا تھا نیا پاکستان جی بچارے لوگوں کو پریشانی ہو گئی کہ یار یہ نیا پاکستان اس وقت بھی نواز شریف نے کہا تھا کہ خیال کرنا اناڑی کو ووٹ نہ دینا اناڑی اناڑی سب سے بڑا خطرہ ہوتا ہے نیم حکیم خطرہ جان یہ جان کا خطرہ پڑ گئے پاکستان کی جان کو خطرہ ہے ہماری جان کو میں نہیں کہہ رہا پاکستان کی جان کو خطرہ پڑ گئے یہ اتنا خطرناک کھلاڑی ہے اناڑی کھلاڑی بلکل نواز شریف میں صحیح کہا تھا اور لوگوں نے تو نواز شریف کی بات مانی ہے یار لوگوں نے اس مانی کو تو نہیں جتایا لوگوں نے تو نواز شریف کی بات مانی ہے اس مانی کو تو خلائی مخلوق نے اور پتنی کدھر کدھر سے لوگوں نے اس کو کیا ہے نواز شریف تو پنجاب میں بھی جیتا ہوا تھا پاکستان میں بھی جیتا ہوا تھا ستر سے اسی اسی ایم این اے کی سیٹوں پر رگنگ کی گئی ہے رگنگ آر ٹی ایس کے ذریعے یہ تاریخ میں نکلے گا جب یہ مانی منٹل کی حکومت جائے گی نا یہ سب چیزیں باہر نکلیں گی سب ابھی شام کو جلسہ ہے ان کے ہاتھ پاؤں پھولیں کوئی کام نہیں ہو رہا قسم سے نہ پہلے کوئی کام ہو رہا تھا اب تو بلکل ہی نہیں ہو رہا اب تو بلکل ہی نہیں ہو رہا اس نے بھٹھا بٹھا دی ہے پاکستان کا بھٹھا بٹھا دی ہے بہت ظلم کر رہا ہے اور یہ یہ ایک اور آپ کو یہ تو غصے والی ویڈیو تھی ذرا خوشی والی بھی سنا دوں کہ مسلم لیگ نون کے سارے دوستوں نے وہاں کرینے منگوالی ہیں اب وہ کرینوں سے جو ہے نا وہ ہٹایا جا رہے ہیں رکاوٹیں ہٹائی جا رہی ہیں جتنی ہٹ سکیں گی ہٹ جائیں گی اس لیے لوگ نکلیں جلوس کے لیے جلسے کے لیے لوگ نکلیں لوگ نہ گھبرائیں نکلیں یہ رکاوٹیں تو اس نے ڈالنی ہی ڈالنی ہے یہ سیلیکٹڈ ہے یہ ناہل ہے یہ نلائق ہے یہ اناڑی ہے اور اس کے پاس کام کیا ہے یہ کوئی سیاستدان ہے اس کو آپ سیاستدان کہتے ہوں گے میں اس کو کبھی بھی سیاستدان نہیں کہتا میں اس کو یہ سکائی لیبر ہے جو اوپر سے گرتے ہیں نا سکائی لیبر والے وہ ہے اس نے اپنی اس کی پرانی تقریب اس نے کہا جی میں نے کبھی زندگی میں سیاست نہیں کرنی نواز شریف مجھے چندہ دو شوقت خانم کے لیے میں نے سیاست نہیں کرنی اور نواز شریف نے کہا شاید جی سچ بول رہا ہے وہ نواز شریف نے اس کو پچاس کروڑ روپے شوقت خانم کے لیے دے دیا اسی جگہ اس نے تقریب کی تھی کہ میں نے سیاست میں حصہ نہیں لینا بعد میں کیا پتا تھا نواز شریف یہ جو دودھ پلا رہے ہیں سام کو پلا رہے ہیں پچاس کروڑ روپے نواز شریف نے دیا تھا ستر میں سے پچاس کروڑ سارا یہ کھا گیا ہے جوہ جوہوں پہ اڑاتے ہیں اس نے خود مانا ہے کہ میں جوہ کھیلتا ہوں یہ جوہ پہ اڑاتا ہے جوہ پہ کسینوں میں کسینوں میں جا کے اور اب پتا چلا ہے نواز شریف کو کہ میں نے یہ جو پچاس کروڑ دیا تھا نا یہ ایسے ہی جیسے سام کو کسی نے وہ سردی سے ٹھٹھا رہا تھا سام تو اس کسی کسان کو ہمدردی ہوئی وہ گھر لے آیا اور اس کو تھوڑا سا گرم کیا اور اس کو دودھ پلایا تو جوہی سام نے دودھ پیا تو اس کے بعد اس نے اسی کسان کو دس لیا یہ ایسے شخص ہے میں نے پشیدہ ہو بھی آب گئے اس کے اندر کوئی اخلاقیات نہیں ہے اخلاقیات ہوتی ہیں تو ریحام خان اپنی کتاب میں لکھتی ہے کہ میں نے اس کو فون کیا کہ مانی مجھے اپنی پہلی سالگیرہ پہ کیا توفہ دوگے کہتا ہے طلاق 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 جی اس طرح کی منٹیلٹی کا بندہ ہے یہ رات کو سمری پہ دسخط کرتا ہے صبح وہ کہتا ہے میں نے تو دسخط کیے ہی نہیں اس کے حوالے پاکستان ہمارا اس کے حوالے پاکستان ہے اللہ رحم کرے انشاءاللہ تعالی دن ویسے اس کو تھوڑے رہ گئے ہیں وہ کہتے ہیں نا کسی آدمی کو آپ تھوڑے وقت کے لیے بے وقوف بنا سکتے ہیں سارے وقت کے لیے بے وقوف نہیں بنا سکتے تو نا ٹائم از اوور ٹائم از اوور بس اس کے یہی اس کا بھت تھا اس نے دھوکے سے آیا ہے چیٹنگ کر کے لائے گیا ہے اور اب اس کی ساری چیزیں امام کے سامنے آ گئی ہے اب یہ قسمیں بھی اٹھاتا رہ گیا تو لوگ اس کی بات نہیں مانیں گے کیونکہ یہ چیٹر ہے چیٹر چیٹر تو کرینے منگواو میں نے پہلے بھی صبح بھی مشورہ دیا تھا مولانا فضل عمان صاحب کو بلاول کو اور ان سب کو دیا تھا کہ کرین اپنے ساتھ لے کے جاؤ جدر جدر آئے ان کے جو ہے نا کنٹینر ہٹاؤ ان غریب ڈریوروں سے کنٹینر اس نے چھین لیے خورات سے بھرے ہوئے کنٹینر اس نے تو اپنے وہ ساؤنڈ سسٹم والے کو بل نہیں دیا جو اس کے وہ گانے لگاتا تھا روک سکو تو روک لو تبدیلی آئی رہے اب اب انشاءاللہ ہم کہہ رہے روک سکو تو روک لو مریم آئی رہے اب اب اس کو روکو روک سکو تو روک لو پی پی آئی رہے روک سکو تو روک لو جمعیت آئی رہے اب انشاءاللہ تیلی خیر نہیں ہے کرین سے لوگ اٹھا رہے ہیں لوگ جائیں جلسوں میں جائیں ملکل جائیں سارے رستیں انشاءاللہ اب اتنے لوگ کٹھے ہو گئے ہیں اتنے ہو گئے ہیں کہ یہ ہاتھوں سے بھی آپ کریں جو کنٹینر ہٹا سکتے ہیں ہاتھوں سے بھی ٹھیک ہے جی باقی آپ رابطے میں رہیں اور مجھے اپنی ویڈیو سینڈ کریں اور فریش ویڈیو سینڈ کریں اپنے موبائل سے بنا کے اور جو رکاوٹے والی ہے وہ سینڈ کریں کوئی وی آئی پی کوئی گفتگو ہو رہی ہے سپیچ ہو رہی ہے وہ ویڈیو بنا کے 03004725752 پہ سینڈ کریں آپ زندہ بات مسلم لیگ نون زندہ بات پاکستان جسٹس پارٹی زندہ بات اور قانونی ٹی وی زندہ بات جو مانی منٹل کو آئینہ دکھا رہے ہیں خدا حافظ